بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم بسری کے بعد غسل میں کب تک تاخیر کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں کے دن چل رہے ہیں سردیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بسری کے بعد غسل نہیں کیا جاتا سردی لگ رہی ہوتی ہے تو غسل میں کب تک تاخیر کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا مسئلہ ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کی دیئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کی دیئے تاکہ اس طرح کی مسائل آپ تک پہنچتے رہے آئے چلتے ہیں دیکھیں اگر کسی نے بی بی کے ساتھ ازدوازی تعلق قائم کیا ہے اور کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ فل فور غسل کر لیں ٹھیک ہے جیسے بعض حضرات کہتے ہیں فل فور غسل کریں فل فور غسل کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں تاخیر بھی کر سکتا ہے وہ اب تاخیر کتنی کر سکتا ہے اس بات کو آپ نے سمجھ رہا ہے بہت سارے لوگ غسل کرنے میں بہت جلدی کر لیتے ہیں لیسے کہ ہمی صلی کی فور غسل کرنے بھی یہ بھی غلط بات ہے بہت سارے لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے اگر تاخیر کرنے بھی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے آپ کو تو آئیے اس پر میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے میں دیکھیں ہمی صلی کے بعد فورا غسل نہیں کرنا چاہیے انسان کو کچھ نہ کچھ آدھا گھٹے گھٹے کی تاخیر کرنے چاہیے کیوں اس لئے کہ انسان کا جسم گرم ہوتا ہے تو فورا پانی ڈالنے سے اس کو تب بھی نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر تاخیر کب تک کرنے چاہیے جیسے کہ سردی ہوتی ہے تو پھر تاخیر وہ صرف اور صرف تاخیر اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک سمہ کی نماز یعنی جیسے سمہ کی نماز کا وقت شروع ہوا اسے چاہیے غسل کر کے نماز ادا کریں صبح کا وقت شروع ہو گیا ہے غسل کریں اور غسل کر کریں نماز ادا کریں وہ یہ بات اپنے ذریعے میں رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے اتنی تاخیر کر لے سمہ کی نماز کا وقت ہی گزر چکا ہے ہر پوری رات وہ ناپاکی میں سو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے ہمیسنے کی ہے غسل میں تاخیر کر رہا ہے غسل نہیں کر سکتا کب سے کب باوضو ہو جائے عورت اور مرد باوضو ہو جائے اچھا باوضو ہو جائے گے تو وہ کھاپی بھی سکتے ہیں باوضو تب بھی کھاپی سکتے ہیں گھر کا کام کر سکتے ہیں لیکن صبح فجر کی نماز مرد جماد کے ساتھ پڑھیں اور عورت ہے تو وقت ختم ورد سے پہلے پہلے نماز ادا کریں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر چاہ پھر آپ تاخیر کریں یہ گرہ کے در آتا ہے اگر آپ جماد کے ساتھ اپنے وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ گرہ کے در نہیں آئے کیونکہ مرد کے لئے بھچن میں جا کے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے عورت کے لئے گھر میں تو اتنی تاخر کی جا سکتی ہے اور ناپاکی کی حالت میں انسان کھانا مغیرہ کھا سکتا ہے دودھ وغیرہ ماہ ہے تو دودھ پلا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تھا آج کا ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آگیاں کو دعا بیاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ